نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الکریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو آج ہمیں ایک سوال کیا گیا کیا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ہم بستری کر سکتے ہیں اس کے متعلق شریعت نے کہاں تک اجازت دی ہے اور کہاں تک اجازت نہیں دی مزید رہنمائی فرمائیں تو دوستو مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوستہ باب کے ساتھ شیئر کیجئے گا دوستو دیکھیں یہ بہت اہم اور بہت ضروری مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں اکثر اس طرح ہوتا ہے اور اس بھائی نے ان سب چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال کیا دیکھیں شریعت ایک ایسا پاکیزہ اسلام ہے دینی اسلام ایک ایسا اسلام ہے جس نے انسان کو ہر قسم کی برائی سے منع کیا ہر قسم کی برائی سے روکا ہر قسم کی برائی سے بچنے کا حکم دیا قرآن کریم فرقان حبید میں اللہ رب العزت نے بھی انسان کو برائی سے منع بار بار فرمایا تاکہ انسان برائی سے بچ جائے اور انسان کی آخرت و آقبت بہتر ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی بار بار اپنی امت کو برائی سے بچنے کا ہی حکم ارشاد فرمایا ہے دوستو اسلام نے ایسا کام کرنے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں دی کہ نکاح سے پہلے یا کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ہم بستری کریں اسلام اس طرح کی قطعی طور پر بھی اجازت نہیں دی ہاں اگر لڑکا یا لڑکی شادی سے پہلے اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں تو وہ زنا کے زمرے میں شامل ہوگا اور وہ زنا ہی شمار کیا جائے گا جو ایک زانی مرد و عورت کے لیے سزا ہے وہ ہی ان دونوں کے لیے سزا ہوگی زنا شمار کیا جائے گا زنا کے زمرے میں آئے گا اور زنا ہی ہوگا اور زانی کی سزا ہی ان کو دی جائے گی تو اس لیے خدا کے لیے اس طرح کی حرکات و سکنات سے آپ بچیں اپنے دوست حباب کو لازمن بچائیے گا تو جب ہم اس طرح کی حرکات و سکنات سے بچیں گے ذلت و رسوائی سے محفوظ رہیں گے اور دوستوں ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوست حباب کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس سب تک اللہ حافظ